دوستوں وی لیو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں پھر بیل آئیکن کو پرس کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشنز کو آن کرتے اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا میزبان محمد آمیر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں وی لیو اسلام چینل کو تو دوستوں کئی کمینٹس اور کئی ایمیلز کے بعد میں جا رہا ہوں آج جو ہے کجی ایف کی درگاہ کجی ایف ہے کولار سے تقریباً جو ہے 35 کلومیٹر کی دوری پر اور یہاں پر آرام فرما رہے ہیں حضرت غوث شاہ ولی رحمت اللہ تعالی بہت ہی عالی شان اور مبارک درگاہ ہیں آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کی فوٹوز دیکھی ہوگی آج آپ اس درگاہ شریف کی زیارت کریں گے اور میں ابھی ہائیوے پر ہوں اور یہ روٹ جو ہے پینگلوٹ ٹو کولار آیا میں پھر کولار سے جو ہے پھر کجی ایف کیلئے میں روانہ ہو رہا ہوں اور کولار کے بعد جو ہے ہائیوے سے کجی ایف تک یہ سنگل ہائیوے ہیں آپ یہاں پر اگر گاڑی وغیرہ میں آ رہے ہیں تو تھوڑا سا سیف ڈرائیونگ کریں کیونکہ سنگل ہائیوے ہیں اور یہاں ٹرننگز بھی بہت زیادہ ہیں تو چلے دوستوں چلتے ہیں کجی ایف کی درگاہ شریف میں اور جانتے ہیں حضرت کی جو بھی ہسٹری ہے مجھے جو بھی پتا چلتا ہمیں آپ کو بتاتا رہوں گا آگے ملتے ہیں ویڈیو میں انٹرک بنے رہے ہیں دوستوں کجی ایف کی یہ درگاہ شریف جو حضرت سید غوث شاہ ولی قلندر رحمت اللہ تعالی علی کی ہیں یہ درگاہ شریف جو ہے آپ کو بینگلور سیٹی سے تقریبا ایک سو دس کلومیٹر یا ایک سو پانچ کلومیٹر کی دوری پر پڑے گی اور کولار شہر سے تقریبا سینتیس کلومیٹر کی دوری پر یہ درگاہ شریف موجود ہے اور یہ درگاہ شریف کجی ایف کا جو اصل ٹاؤن ہے اس ٹاؤن سے چار کلومیٹر باہر ہیں اور راستہ بھی یہاں پر جانے کا جو ہے بہت اچھے طریقے سے بنایا گیا ہے آپ کو جانے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو دوستوں الحمدللہ میں پہنچ چکا ہوں کجی ایف کی سرزمین پر اور یہاں پر ہیں آرام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم ولی حضرت غوث شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علی اور میرے پیچھے یہ درگاہ شریف آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی ہی عالی شان درگاہ ہے الحمدللہ اور نورانی گمبت ہیں اور میرے ساتھ ہے الحمدللہ اس درگاہ شریف کے صدر صاحب فضل الرحمان صاحب اور بینگلور والے غوث صاحب ہیں اور ہمارے اقبال صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام حضرت درگاہ شریف کی خدمتیں انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائیں اور اور بھی کمیٹی ممبرز ہیں جو ابھی شامل نہیں ہے مارے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکتیں آتا فرمائیں تو دوستو چلیے درگاہ شریف کو دیکھتے ہیں کیسی ہے درگاہ شریف اور کیا ہے حضرت کی ہسٹری کیا ہے حضرت کی کرامتیں جانتے ہیں ویڈیو میں انٹک بنے رہیے آگے ملتے ہیں دوستو حضرت نتھرولی رحمت اللہ تعالیٰ علی جو حضرت طبل عالم بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کے نام سے بھی مشہور ہیں اور جن کا مزا شریف تلچی میں ہے اور تلچی شہر تمیل نانو میں موجود ہیں دوستو حضرت طبل عالم بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کی ہسٹری کا ویڈیو بھی میں نے دالا ہوا ہے اور دو تین پارٹس ان کی ریلیز ہو چکے ہیں اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا تو میں ڈسکرپشن میں ان کی ویڈیوز کے لئے لنکس دے دوں گا جس کی مدد سے آپ ان کی ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں تو کہنا یہ ہے دوستو جب حضرت طبل عالم بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علی ہندوستان تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے وزراء اور آپ کے شہر کے چند لوگ تشریف لائے تھے اور ان کی تعداد نو سو کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ندھر ولی حضرت طبل عالم بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کے صدقے میں آپ کے تمام مریدین کو قلندر کا درجہ آتا فرمایا تھا تو اسی نام سے یہ بات مشہور ہے کہ حضرت طبل عالم بادشاہ نو سو قلندروں کے ساتھ تشریف لائے تھے تو دوستو حضرت طبل عالم بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علی جب تلچینہ پلی پہنچ چکے تھے اور وہاں پر آپ نے دین کا کام شروع کر دیا تو الحمدللہ آپ کے وہاں تشریف لانے سے بڑا دین کا کام ہوا اس کے بعد حضرت طبل عالم بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علی وہاں اپنے ساتھیوں یعنی نو سو قلندر جو تھے ان کو الگ الگ ایک گروپ بنا کر کے الگ الگ جگہوں پر بھیج دیا تاکہ وہ اور ہندوستان میں پھیل سکیں اور دین کا کام کر سکیں تو دوستو اسی طرح حضرت طبل عالم بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علی نے حضرت امیر حمزہ رحمت اللہ تعالیٰ علی حضرت امیر حمزہ ان نو سو قلندروں میں سے ایک قلندر تھے تو حضرت امیر حمزہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کے ساتھ میں چار سو قلندروں کو ہمراہ کر کے جنوب ہندوستان کی طرف روانہ کیا تھا اسی طرح شمال کی طرف اور دو سو قلندروں کو روانہ کیا تاکہ وہ وہاں پر جائیں اور ہر بستی ہر قریہ میں جا کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور اسلام کا پرچم بلند کریں دوستوں حضرت سید غوش شاہ ولی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ بھی انہی نو سو قلندروں میں سے ایک قلندر تھے اللہ اکبر حضرت سید غوش شاہ ولی وہ قلندر ہیں جو حضرت طبل عالم بادشاہ کے ساتھ میں آئے تھے جن کو حضرت طبل عالم بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا دیدار نصیب ہوا تھا تو دوستوں یہ مزار شریف جو بڑی مزار شریف ہیں یہی حضرت سید غوش شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار ہیں اور اس کے بغل میں جو چھوٹی مزار شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آج سے تقریبا بیس سال پہلے یہاں کے جو مزاور رہا کرتے تھے ان کے ایک بیٹے اکبر شاہ صاحب کی یہ مزار ہے اور وہ نوجوان کم عمر ہی کھتے تھے اور اکثر حضرت کی دربار ہی میں رہتے تھے حضرت کو چھوڑ کر کہ وہ کہیں جایا نہیں کرتے تھے تو آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کو بھی حضرت کی مزار شریف کے بغل ہی میں متفن کیا گیا تھا دوستوں یہ صرف بیس سیکنڈ کے سلام کے بعد میں پھر سے حضرت کی ہسٹری جو ہے کنٹینیو کروں گا حضرت کی مزار شریف کے بغل ہی میں رہتے تھے مرحل گا جوڑا مگایا گیا جن کو دوش نبی پر بکایا گیا جن کو دوش نبی پر بکھایا گیا جن کو دبھنڈ سے جوڑا بدھایا گیا جن کو دوش نبی پر بتایا گیا جن کو تیروں سے چلنے کرایا گیا جن کی جن پر اندر چلایا گیا جو دوستو میں کھڑا ہوں دربار شریف کے دروازے پر اور یہ جتنا بھی حصہ دیکھ رہا ہے یہ درگا شریف کے چاروں طرف یہ جگہ بنائی گئی ہے اور یہ مسافر خانہ یہاں کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ جو بھی حضرات دور دور سے کئی دور دور سے زائرین حضرات یہاں پہ آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں اور ان کی تمام منت مرادیں پوری ہوتی ہیں اور جنہیں یہاں پہ رکنے کی حاجت ہوتی ہیں تو الحمدللہ یہاں پر خدام حضرات نے جو ہے جو دامیس کے ساتھ ساتھ مسافر خانہ بھی بنایا اور اسی درگا میں میں نے دیکھا کہ مسافر خانہ بلکل دربار سے لگا ہوا ہے نہیں تو اکثر مسافر خانہ درگا شریف کے تھوڑا دور ہوتے ہیں لیکن الحمدللہ آپ کو فیض بلکل قریب سے ملے گا اور یہ مسافر خانہ ہے کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ رکنے کا انتظام ہے یا نہیں تو الحمدللہ اس دربار میں آپ کو رکنے کا بھی انتظام ملے گا دوستو یہاں پر پاکی صفائی کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر رکنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو دوستو جیسے میں نے بتایا حضرت کے دربار میں ہر طرح کی منتیں مرادیں الحمدللہ پوری ہوتی ہیں بے اولادوں کو اولاد ہوتی ہیں اور جو شادی وغیرہ کیلئے پریشان ہیں انہیں بہترین نیکس والے جوڑے بھی مل جاتے ہیں اسی طرح کے سے ایک صاحب یہاں ہے ان کا نام ہے بابا جنگ اور ان کو جو ہیں ہارٹ کی پرابلم تھی کہا جاتا ہے کہ ان کے دل میں چھیتا کئی جگہ کئی جگہ جا کر کے انہیں علاج کروایا لیکن انہیں سکون نہیں ملا پھر اتفاق سے یہاں پر دربار کے بارے میں ان کو پتا چلا تو اس کے بعد جب یہ یہاں پر دربار میں آئے الحمدللہ تین مہنے سے یہی پہ ہیں اور کہا کرتے تھے کہ سترہ دن تک انہیں کھانا بھی نہیں کھایا اور دل میں سینے میں جو ہے بہت زیادہ پریشانی تھی درد تھا الحمدللہ حضرت غوث شاہ رحمت اللہ تعالی کے صدقے میں انہیں مکمل شیفہ نصیب ہیں ان کے طرح لاکھوں ہزاروں لوگ یہاں پر بہت ساری عورتیں بھی ہیں اس لئے میں عورتوں کو ویڈیوز میں میں نے دکھاتا نہیں ہوں تو کئی لوگ یہاں پہ آئے ہیں الحمدللہ اور کئی بیماروں کو یہاں سے شیفہ ملتی ہیں اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں یہاں پر مسافر خانہ بھی بنا ہوئے جیسے میں نے بتایا دوستوں حضرت سید غوث شاہ ولی قلندر رحمت اللہ تعالی کا یہ دربار بڑا ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے سجایا گیا ہے اور یہاں پر لوگ سینکڑوں کی تعداد میں حاضری دیتے ہیں اور ترہا ترہا کی منتی اور مرادیں لوگ یہاں پر لے کر کے آتے ہیں اور تمام کی مرادیں یہاں پر پوری ہو جاتی ہیں دوستوں نماز پڑھنے کے لئے رحمت اللہ مسجد بھی خوبصورت تعمیر یہاں پر کی گئی ہے اور یہ آستانہ ہے مینڈور وہاں پر اس کی بالکل آپوزیٹ میں ہے اس کے اندر سے آئیں گے تو الحمدللہ بلکل آستانے سے سیدھا مسجد کے لئے راستہ ہے الحمدللہ لوگ یہاں پر نماز آدھا کر نکلے حاضری دیتے ہیں اور یہ مسجد علی کے اندر کا حصہ ہے دوستو حضرت سید غوش شاہ ولی قلندر رحمت اللہ تعالی علی کی بے شمار عظیم کرامتیں ہیں جو میں آپ کو آگے بتاتا رہوں گا آپ ویڈیو میں ان تک بنے رہیے تو دوستو میں کھڑا ہوں دربار شریف کی پیچھے کے حصے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ مسجد ہے مسجد کے آگے کا حصہ یہ ہے اور الحمدللہ میناروں کا کام چل رہا ہے وہ کہا گیا کہ سی ایم ابراہیم صاحب جو ہیں جو بینگلور کے رہنے والے ہیں انہوں ایمیل سی ہیں وہ الحمدللہ یہاں کا کام انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ یہاں پر مسجد بھی تعمیر ہو گئی ہے اور الحمدللہ یہ خدا کا گھر ہے یہ مصطفیٰ کا گھر ہے جنب جیم حمد انور صاحب کے طرف سے مدرسہ بنا گیا ہے دوستو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت جنہیں دس سال تک کوئی اولاد نہیں تھی وہ عورت جو ہیں بہت ہی اولیاء اللہ کی ماننے والی تھی اور جو ہیں بڑے ہی عقیرت مند تھی اور ان کے پیر و مرشد کا نام تھا حضرت سید پیر فقیر بسم اللہ شاہ قادر رحمت اللہ تعالی دوستو جب دس سال تک ان کو اولاد نہیں ہوئی تو لوگوں کے تانے ان کے دل میں کھٹکتے رہے تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ تیہ کیا کہ میں اپنی جان دے دوں گی یہ ایک تانے سننے سے بہتر ہے تو انہوں نے قرآن لیا اور یہ سوچا کہ میں جا کر کہ اپنی جان دے دوں گی جب وہ اپنی جان قربان کرنے کے لئے چلی تو اپنے پیر کو پکارا اور کہا کہ اے پیر و مرشد میری مدد فرمائے تو آپ کی پیر و مرشد ظاہر ہوئے جو اس وقت باہیات تھے تو اس کے بعد پیر و مرشد سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو پیر فقیر بابا جو ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کے حضرت سید غوش شاہ ولی کے دربار میں پہنچے اس وقت آلی شان دربار نہیں تھا چند ہی لوگ جو ہیں شاید جانتے تھے تو پھر کہا کہ اس دربار میں آپ منت مانگیں تو آپ کی جھولی اللہ تعالی بھر دے گا تو اس عورت نے جو ہیں بڑے ہی عقیرت مندی کے ساتھ حضرت سید غوش شاہ ولی کے دربار میں عرض لگائی کہ میں دس سال سے بے اولاد ہوں میرے لئے اولاد کا انتظام فرمائیں تو حضرت سید غوش شاہ ولی کے صدقے میں اللہ تعالی نے اس عورت کو اولادیں عطا فرمائی اور یہ کہا جاتا ہے جس عورت کو دس سال تک کوئی اولادیں نہیں تھیں اگلے دس سال میں اس عورت کو جو ہیں دس اولادیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی اور شروع میں غوش بھائی سے جو میں نے آپ سے ملاقات کروائی تھی یہ انہی کی والدہ کا واقعہ ہے اور اسی طریقے سے خود اس درگاہ شریف کے صدر فضل الرحمان صاحب جن کی ملاقات میں نے آپ سے کروائی وہ بھی جو ہیں سولہ سال کے بعد پیدا ہوئے تھے اپنے والدین کے گھر میں سولہ سال تک آپ کے والدین کو اولاد نہیں تھی تو حضرت سید غوش شاہ ولی کے دربار میں حاضر دے کر کہ منت مانگنے کے بعد ہی آپ بھی جو ہیں پیدا ہوئے تھیں اسی طریقے سے بے شمار بے اولاد لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اللہ تعالی حضرت سید غوش شاہ ولی کے صدقے میں انہیں اولاد عطا فرماتا ہے میں جب یہاں خود حاضر ہوا تو چند لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو اپنے چھوٹے سے بچوں کو لے کر کی یہاں پر حاضر ہوئے تھے جب ان سے میں نے پوچھا کہ یہاں پر ان بچوں کو لے کر کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شادی کے کئی سال بعد بھی جب ہم بے اولاد تھے تو حضرت سید غوش شاہ ولی قلندر رحمت اللہ تعالی علی کی منت مانگی ہم نے اور ان کے صدقے میں اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالی نے ہمیں اولاد نصیب فرما دی اسی طریقے سے جو بے شادی شدہ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں نیک سال جوڑے بھی عطا فرما دیتا ہے اسی طریقے سے ایک ماروڑی شخص جن کے پیٹ میں سخت درد تھا اور جس درد سے گھر والے بھی بڑے پریشان ہو چکے تھے تو ان کو بشارت ہوئی کہ حضرت غوش شاہ ولی کی مٹھی کھالی تو اللہ تعالی نے ان کو اس مٹھی کے صدقے میں شفا تا فرما دی اور ان کا پیٹ کا درد دور ہو گیا چند سال پہلے مزار شریف کو پکا بنا دیا گیا جس کی وجہ سے لوگ یہاں کی اس مبارک مٹھی سے محروم ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت کی مزار شریف کی مٹھی لوگ کھایا کرتے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تعالی شفا اتا فرماتا تھا دوستوں اس درگاہ شریف کا عرص ہر سال رجب یا شابان کے مہینے کی اکیس بائیس اور تیز تاریخ کو منایا جاتا ہے اور بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے اسی طریقے سے گیارویں شریفی یہاں پر بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے ربیو الاخر کی پہلی تاریخ کو لنگر عام کا انتظام رہتا ہے اسی طریقے سے محرم کی پانس تاریخ صرف دس تاریخ تک بھی لنگر عام کا انتظام رہتا ہے اور لوگ یہاں پر آ کر کے فیض حاصل کرتے ہیں دوستو درگاہ شریف آنے کا لوکیشن میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جس کی مدد سے آپ اس دربار میں حاضری دے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسا لگا ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور پھر سے دربار کی آپ زیارت کریں اور میں شکریہ دا کرتا ہوں یہاں کی جو صدر صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب الحمدللہ انہوں نے پوری دربار شریف کی زیارت کروائی اور جو بھی درگاہ شریف کے بارے میں ہسٹری وغیرہ ہوئے ان سے اور دوسرے ذمہ داروں سے مجھے پتا چلے الحمدللہ اور جو بھی یہاں کی کمیٹی جو محنت اور لگن کے ساتھ درگاہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان تمام کمیٹی والوں کی خدمتوں کو قبول فرمائے الحمدللہ اور میں نے بھی دیکھی اور آپ نے بھی ویڈیو میں خود دیکھا تمام دربار کتنا عالی شان دربار ہے الحمدللہ اب جب بھی یہاں پر کولا یا بینگلور آنے کا آپ کو موقع ہو ضرور اس دربار میں حاضری دیں دربار زیادہ دور نہیں ہے اور راستہ بھی بہت ہی اچھا ہے تو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ضرور مجھے کمیٹ باکس میں بتایا آپ مجھے ایمیل بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے نیو ایپ ڈیٹس کے لئے مجھے انسٹاگرام میں آپ فالو بھی کر سکتے ہیں وی لو اسلام دین یہ آئی ڈی ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سواب کی نیہ سے آگے شیئر کر دیں نیکچ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کے صدقے میں سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ